اسلام علیکم دوستوں تو یہ ہے ویڈیو تو بائیس آج کی ویڈیو ہے بہت ہی مشہور شاعر کیفی آزمی صاحب کے بارے میں تو آپ کو معلومی ہوگا شبان آزمی صاحب صاحبہ کے یہ ڈیڈی تھے اور فران جو کہ یہ نو ایک کریکٹر ہے ان کے یہ نانا تھے یعنی فران کہتے ہیں کہ ناتی ہیں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا کاری کرم اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کیفی آزمی انیس سو سترہ میں اس دنیا میں آئے پیدا ہوئے اور دو ہزار دو میں اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہے گئے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے نام اتھر حسین رزوی یعنی کیفی آزمی صاحب کا نام پورا نام اتھر حسین رزوی اور تخلص کیفی ہے نا یعنی پوٹی نیم کیفی ہے آزمگڑ کے گاؤں رمجوان میں پیدا ہوئے ہو سکتا ہے کچھ تلفز میں کمی ہو بہرحال رمجوان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم یعنی یہ شروع کی ایڈکیشنل سٹارٹنگ ایڈکیشن جو ہوتی ہے بچوں والی وہ کہاں سے ہوئی گھر پر ہوئی اس کے بعد لکھنو کے مشہور ادارے سلطان المدارس میں داخل ہوئے یعنی مدرسے میں پڑھے اس کے بعد گھر کے بعد ٹھیک ہے کیفی آزمی کو شہری کا شوق بچپن سے تھا طالب علمی کے زمانے سے ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے ٹھیک ہے کیفی آزمی کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن تھے یعنی ایک ایکٹیو ممبر تھے کس کے کمیونسٹ پارٹی ہے نا اس سلچلے میں کئی بار جیل گئے اور جب آزادی یعنی یہ اسی وقت کے ہیں جب انستان آزاد نہیں ہوا تھا تبکہ ان کی پیدائش ظاہر ہے انیس سو سترہ ٹھیک ہے تو اس سلچلے میں ان کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا ہے نا انیس سو ترالیس میں بمبئی آ گئے اور یہاں ایک رسالے رسالہ بولتے ہیں یعنی میکزین کو رسالے قومی جنگ کی مجلس ادارت میں شامل ہو گئے یعنی یہ ایک میکزین کے مجلس ادارت کا مطلب ہے کسی اخوار یا رسالے کا جو ایک ایڈیٹوریل کا جو میمبر ہوتا ہے یا ایڈیٹر وغیرہ کا جو ایک پوسٹ ہوتی ہے وہ اس میں یہ تھے ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ ہی فلمی دنیا سے بھی ان کی وابستگی رہی وابستگی بولتے ہیں یعنی ان کا جڑاو رہا وہ جڑے رہے اور کئی فلموں کے نغمے اور مقالمے لکھے نغمے تو جانتے ہیں آپ گانوں کو بولتے ہیں اور مقالمے کو مطلب ہوتا ہے کہ اس مقالمے مطلب جیسے دو لوگ یا دو سزار لوگوں کے بیچ میں جو باتچیت ہوتی ہے ڈائلوگ بازی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں مقالمے تو فلموں میں انہوں نے ڈائلوگ بازی بھی لکھی ہے ڈائلوگ بازی وغیرہ جو ہے ڈائلوگ لکھے ہیں انہوں نے فلموں کے لیے بھی ٹھیک ہے ان کی شاعری کے مجموعوں میں مجموعہ بولتے ہیں جنہوں یعنی بہت ساری شاعری اب ایک الگ الگ شیر و شاعری کو اکھٹا کر کے جب ایک بک کے نام پہ انہوں نے شاعر کیا شایع کیا یعنی پبلش کیا تو اسے مجموعہ بولا ہے نا مجموعہ یعنی گروپ تو ان کی شاعری کے مجموعوں میں جھنکار جو کہ انہوں نے سا پہتالیس میں چھپی آخر شب آخر یعنی کے لاسٹ شب یعنی رات یعنی نائٹ لاسٹ نائٹ یعنی آخر شب انہوں نے سا ستالیس میں جب انسان آزاد ہوا تھا ٹھیک ہے انگریزوں کے چنگل سے آوار آئے سجدے انہی ستہتر میں ابلیس کی مجلش شورا ٹھیک ہے دوسرا جلاس یعنی دوسرا جلاس یعنی دوسرا والیوم ٹھیک ہے تو یہ سب بکس کے نام ہیں ان کے شیروشائری کے ٹھیک ہے نا انیس سو ستہتر میں آئے تھا یہ ہے نا ابلیس کی مجلش شورا انیس سو ستہتر میں چھپی سرمایہ شامل ہیں ٹھیک ہے اور سرمایہ شامل ہیں ٹھیک تو یہ ایک سمجھنے والی بات ہے اس کے علاوہ ان کے فلمی نغموں کا مجموعہ یعنی جو بھی انہوں نے گانے لکھے وہ ایک بک تھی میری آواز سنو انیس سو چوہتر میں مندریام پر آئی مندریام پر آنا یعنی سب کے سامنے یعنی بازار میں آئی ٹھیک ہے آوار آئے سجدے پر انہیں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور ساہتیا اکادمی ایوارڈ سے نوازہ گیا سوائز یہ تھی ان کی کہانی کیفی آزمی صاحب کی ٹھیک ہے نا تو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے داماد کا نام جنہوں ایک مشہور اردو کے شاعر اور فلموں کے گانے لکھنے والی اور یہ سب جاوید اکتر صاحب ان کے داماد ہیں تو آپ اچھے سے جانتے ہیں ٹھیک سو دوستوں یہ جو انہوں نے نظم لکھی تھی یہ نظم ہے آندھی اس کو ہم کل یا اس ویڈیو کے بعد ہم اس کو جوہریکارڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے ٹھیک نا سوائز آج ہی کہانی اتنی ٹھیک امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ان تک پہنچائیے ہماری سبھی ویڈیوز کو جن کو این ویڈیوز کو دیکھنے کی ضرور ہے چلی پھر ملتے ہیں آپ سے بابای ٹیک کیر بای بہت سوائی دیگہ